اسلام علیکم میرے چینل پر حوش آمدید کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کے سب بہت زیادہ حیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالی سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آج میرا دل بہت ہی زیادہ اداس ہے اتنا مطلب ایک عجیب سا انسیڈنس ہو گیا بس اس کی وجہ سے میرا دل بہت ساتھ پریشان ہے اور اداس بھی ہے اور اس کے علاوہ یہ جو کرونا سسٹم چل رہا ہے سب لوگ ہی اپنے اپنے گھروں میں بند ہیں اور چلیں گروسری کی شاپس جو ہیں وہ تو اوپن ہیں اس کے علاوہ زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی ضرورت ہوتی ہے لیکن کیا کیا جائے شاپس ہی بند ہیں اور بس اب انتظار ہو رہا ہے کہ اچھا جی کب یہ لوگ ڈاؤن جو ہے یہ ختم ہوگا اور زندگی جو اپنے روز مرا کے جو روٹین ہوتی ہے اس پہ آئے گی تو بڑے مسئلے مسائل چل رہے ہیں آج بلکہ میری میر جو ہیں وہ آئیں بڑی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے تو وہ بتا رہی تھے کہ بات جی بڑی پریشانی ہے گھر میں ظاہر ہے ان کے حسبن جو ہے وہ ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں تو کام ہی جب کوئی نہیں ہے تو وہی بات ہے کہ کہاں سے کمانا ہے اور کہاں سے کھانا ہے تو بڑی پریشانیاں ہیں یہ ساری جو ہے دعا ہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے باقی حامیس قابل کہاں ہیں اور پوری دنیا میں جتنے حالات بگڑ گئے ہیں بس یہ اللہ تعالی کی رحمت یہ ہے کہ سب بہتری ہو جائے اور انشاءاللہ انشاءاللہ سے بہتری ہو جائے گی اللہ تعالی اپنے بندوں کو کب تک اس طرح دیکھ سکتے ہیں تو جناب آج کا کھانا جو ہے وہ میں بنا رہی ہوں ثابت مسعور کے ساتھ وائٹ رائز بنا رہی ہوں میں نے کہا کیا تھا کہ آئل میں زیرہ کٹ کڑا لیا تھا اور جیسی ذرا سا وہ براؤن ہونا شروع ہوا تو میں نے پیاز اندر ڈال دیا اور اچھا میں پہلے اس دال کو کسی اور ریسپی کے ساتھ بناتی تھی تو یہ بھی ریسپی میں نے کہیں پہ دیکھی تو مجھے اچھی لگی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس کو بھی ٹرائے کروں تو جیسے ہی پیاز جو ہے وہ تھوڑا سا گولڈن براؤن ہو جائے گا تو لسن ادرک جو ہے وہ میں ڈال دوں گی اچھا یہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو میں نے لسن ادرک کو پیسا نہیں ہے کچھ بھی نہیں کیا اس کو میں نے رفلی چوپ کر لیا ہے لسن کو بھی اور ادرک کو بھی اور اسی کے ساتھ ہی میں یہ آئل میں بھون رہی ہوں اور جیسے ہی جب بھون جائے گا تو میں اس میں جو ہے نا پیاز سوری ٹماتر اور ہری مرچے جو ہیں وہ میں شامل کر کے تو دوبارہ تھوڑا سا بھون رہوں گی جیسے ہی ٹماتر جو ہیں وہ تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں گے تو جو بھی نارمل اس میں مسالہ جاتا ہے ہنڈی میں جیسے کہ لال مرچیں حلدی اور نمک ان تینوں چیزوں کو ڈال کے تو تھوڑا سا میں بھونوں گی اور اس کے بعد جو گرم مسالہ ہے وہ بھی میں اسی سٹیج پہ اس میں تھوڑا سا ڈال دوں گی کو بھونٹا رہ نمک جو ڈال ڈال شکھوڑا ساوڈ ... ہی ٹھوڑا kten نمک من استفادہ موسیقی 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 اور آج جو ہے وہ میں اپنی امی کے جو ہاتھ کے مینز جو وہ ہمیں بنا کے کلائے کرتی تھی آلائچی کے تڑکے والے چاول اور بلیف می اس کی اتنی اچھی ہشبو آتی ہے اور اس کی ہشبو کے ساتھ ایک عجیب سا وہ کانٹیکٹ ہے جب یہ والے رائز کی ہشبو آتی ہے تو وہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ امی نے شاید یہ چاول بنائے ہیں کچھ ایسا اس میں آئل میں نے لے لیا اور چار پانچ جو ہے سبز آلائچیاں جو ہے ان کو میں تھوڑا سا کڑکڑا لوں گی اور اچھا چمات جو ہے نا یہ میرا تھوڑا سا گھیلا تھا میں نے ابھی بھی واش کیا تھا تو اس کی وجہ سے یہ کافی چھنٹے اڑے ہیں آتر وائز اس طرح چھنٹے اڑتے نہیں ہیں تو جیسے ہی جیسی آلائچی لائٹ سی براؤن ہو جائے زیادہ بلکل بھی براؤن نہیں تو سب سے پہلے چھولا بان کرنا ہے اوپر کور اس کو کر کے اور اس کے اندر تھوڑا سا پانی میں ڈال دیں گے تاکہ علاچی کے جو پکھنی کا وہ جو پروسج ہے وہ روزے بان دیں گے تاکہ جو زیادہ کالی نہ ہو جائے اس طرح نہ ہو جائے اٹھنا پانی جانے کی وجہ سے وہ بلکل جیسے ہم پیاز والے چاول ہوں اور چاول بناتے ہیں ڈڑکے والے اس کو بھی ہمیں تھوڑا سا پانی ڈال دینا تاکہ اس کا جو ٹمپریچر ہے تھوڑا سا کام ہو جائے اور چاول میں نے ڈیڑھ گلاس چاول یہ تھے اور میں اس میں دو سے سوا دو گلاس کے جتنا پانی میں جو ہے نا وہ اناف ہے وہ میں ڈال ہوں گی اور جیسے ہی پانی کو بوائل آئے گا تو میں چاول ڈال دوں گی اس میں موسیقی موسیقی چاولوں کو دم لگاتے ہوئے نا میں اس میں ہری مرچیں چال پانچ کٹ کے ڈال دیتی ہوں تو اسے یہ ہوتا ہے کہ پورے چاولوں میں ہری مرچ کی بڑی اچھی سی خوشبوش ہوتی ہے نا وہ آ جاتی ہے یہ ٹوٹلی آپشنل ہے پیسے کرنا ہو تو کر لیں نہیں بھی کرنا تو وہ بھی کوئی بات نہیں تھی کبھی میں کرتی ہوں کبھی نہیں بھی کرتی ہوں اور جب دھم ہٹ آتے ہیں تو اس ٹائم میں یہ ساری جو مرچیں وہ نکال دیتی ہوں کیونکہ مجھے بس اس کا ارومہ ہی چاہیے ہوتا ہے چاول ہیں وہ اچھے سے ریڈی ہو گئے ہیں اچھا چاولوں کا یہ ہوتا ہے کہ پانی کا اگر اندازہ ہو جائے کہ اتنے گلاس میں اتنا پانی جاتا ہے تو وہ پھر آپ کے چاول جو نا وہ ڈیفینیٹلی بڑھے چھوڑ اور کھلے کھلے سے بندے ہیں موسیقی کھانا ریڈی ہو گیا ہے اس ریسیبی کی ایک آرڈنگ اس دال میں تڑکہ نہیں لگتا یوجیلی جو جس طریقے سے میں بناتی ہوں میں اینڈ پیس پر ضرور تڑکہ لگاتی ہوں لیکن اس میں لسن ادرک وغیرہ جو آل ریڈی مسالے میں اچھی طرح سے میں نے بھون لیا تھا تو تڑکے کی ضرورت نہیں ہے تو بس ہزبن جو ہے وہ میرے آگئے ہیں اور جب وہ آئے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرا دل اتنا زیادہ کیوں پریشان ہوا اور اداس بھی کیوں ہوا شکریہ 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 مغالی شکریہ 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 تھوڑا اسے اور پی لائیں پانی کے بعد سب کر دیے اس نے آکھیں بھی کولیے اس نے ہاں اس کو پیاس لگی اور اس کو کچھ ہوا بھی ہے اس کو کچھ نہیں آپ نے دکھائیں ذرا اس کا آہ ہاں اس کو پیاس تھی آہ ہاں یہ زیادہ ہو گیا مجھے لگ رہا ہے اس کو تھوڑا سا کم کرے اس کو تھوڑا سا کیا ہے اس نے دکھائی ہے ہاں نوکرے ہاں 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 یہ ابھی جب آپ ادر آئے ہیں تب یہ کیا کاری تھی اس نے تھوڑا سا پانی پیا اور کہ نے ادھر ہی پیا ہاں ہاں بلکل نہیں ہل رہی جی تو میرے ہزبند جب ابھی جوٹی سے آئے ہیں تو انہیں یہاں پہ وہ بتا رہے تھے کہ یہاں پہ یہ سپیرو گری ہوئی تھی تو میں نے کہا یہاں پہ بھی چوڑیا وغیرہ چکر لگاتی رہتی ہے تو یہاں سے تو نہیں گری تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہاں سے نہیں گری ہے کہیں باہر سے ہی آئی ہے اور پتہ نہیں اس کو کہاں سے چوٹ لگی ہے مو سے اس کے بلڈ نکل رہا تھا اور پھر میرے ہزبند اندر لے آئے اور پھر جلدی سے انہوں نے اس سے تھوڑا سا پانی پلایا اور اس نے پیا بھی ہے اور فوراں سے آنکھیں کھول کے اور اپنے پر ہلا رہی تھی تو مجھے ہوا کہ نہیں اب اس کو اچھا فیل ہو رہا ہے اور پھر جلدی سے میں نے کہا کہ تھوڑا سا پینڈال پانی میں مکس کر کے اس کو دیتے ہیں کہ تھوڑا ہیل ہو جائے اس کا زخم لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی اس سے پہلے ہی بس مجھے اتنا زیادہ ایموشنل سا فیل ہو رہا تھا اس کو دیکھ کے چھوٹی سی سپیرو تو بس میرے ہزبند اس کو باہر کہہ رہے تھے کہ میں مٹی میں اس کو تھوڑا سا اس کو دبا آتا ہوں اور پھر بس اس کی وجہ سے بڑا ہی زیادہ دل پریشان ہوا میرا اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ دیکھیں یہ باہر کا ایک پرندہ ہے اور اس نے ہمارے گھر سے ہی پانی کا آخری گھونک جو ہے وہ پینا تھا اور اللہ تعالی نے دیکھیں نا کہ جہاں جہاں جو ہمارا نصیب ہوتا ہے یا جو بھی کچھ ہوتا ہے وہاں سے ہمیں ملنا ہی ہوتا ہے میرز ہمارے مہموں گمان میں بھی نہیں ہوتا اور بس یہ میں سوچ رہی تھی کہ یہ چڑیا کہاں تھی کہاں نہیں ہمیں پتا ہی نہیں اور یہ دیکھیں لاسٹ ٹائم یہ ہمارے گھر میں تھی اور پانی اس نے پیا ہے اور مجھے اچھا جب یہ پانی پی رہی تھی تو مجھے لگا کہ یہ پانی اچھے طریقے سے اس سے لگ رہا تھا کافی پیاس لگی ہوئی اور اس نے پانی پی ہے لیکن اس کے لاسٹ ہی اس کی بریتھ اس ٹائم میں چال رہی تھی موسیقی ہیوی ہارٹ کے ساتھ ہم گھر میں واپس آئے ہیں تو بس اب کھانا وغیرہ کھاتے ہیں اندر میں جب گئی ہوں اپنا تھوڑا سا کام کر رہے تھے تو اب بس میں رات کا کھانا لگاتی ہوں اور اسی کے ساتھ ہی اپنے آج کے ویلوگ کو یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں نیکسٹ ویلوگ تک کے لئے دیں اجازت آپ سب لوگوں کے لئے دھیر ساری دعائیں ہیں مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھے گا اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حجز و ایمان میں رکھے اگر آپ نیو ہیں میرے چینل پر تو کارنلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا till then stay home save Pakistan take care بھی ایمان اللہ